آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈھرا کرو اچھے انداز سے ان پر سواری کیا کرو اور اچھے انداز سے ان کو کیایا کرو مصطفیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویب سریز طریقہ محمدی کی یہ فورٹ اپیسوڈ ہے ناظرین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سہرہ میں سے گزر رہے تھے کہ کسی پکارنے والے نے آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا تو آپ نے اس کی آواز کی طرف متوجہ ہوئے لیکن سامنے کوئی نظر نہ آیا آپ نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندی ہوئی تھی اس نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے سو آپ اس کے قریب ہوئے اور اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے اس نے ارس کی اس پہاڑ میں دو نو مولود بچے یعنی نیو بون بی بیز ہیں پس آپ مجھے آزاد کر دیجئے تاکہ میں انہیں دودھ پلا کر آؤں دودھ پلا کر میں آپ کے پاس واپس لوٹ آؤں گی نبی پاک نے اس ہرنی سے پوچھا کیا تم ایسا ہی کروگی یعنی دودھ پلا کر واپس آ جاؤگی اس نے ارس کی اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ پاک مجھے سخت عذاب دے سو آپ نے اسے آزاد کر دیا آزاد ہوتے ہی فوراں گئی اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور کچھ ہی دیر میں وہ واپس لوٹ آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا اسی دوران اچانک وہ دیہاتی صحابی جنہوں نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے عرس کیا رسول اللہ کیا میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ نے اس سے فرمایا ہاں اس ہرنی کو آزاد کر دو سو ان صحابی نے اس ہرنی کو فوراں آزاد کر دیا وہاں سے وہ دوڑتی ہوئی نکلی اور یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں ناثرین اس ہرنی کے ساتھ یہ سلوک ہمارے پیارے آقا کی اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق حیوان جانور پر بھی آپ کی رحمت کا یہ ایک واقعہ ہے اور ہمارے پیارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آج کی اپیسوڈ میں ہم پیارے آقا کی سیرت کے اسی ایسپیک کو ڈسکس کریں گے کہ حضور بحیثیت رحمت اللہ العالمی چنانچہ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات میں ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم کو تمام جہانوں کے لئے چاہے وہ عالمِ ارواہ ہوں یا عالمِ اجسام اکل والے ہوں یا بغیر اکل والے سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ مومنوں کافروں منافقوں تمام چرند و پرند ہیوانات نباتات یہاں تک کہ جنات اور فرشتوں کے لئے بھی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں ناظرین ناؤ لیس ڈسکس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوقِ خدا کے لئے کس طرح رحمت ہے اور آپ کی اس رحمت سے کس کس نے حصہ پایا امام فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ لوگ کفر جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے اہرِ کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے کیونکہ ایک لمبے عرصے سے ان میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی تبدیلیوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو چکا تھا تو اللہ پاک نے اس وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پھیجا جب حق کے طلبگار کو بھی کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ صراطِ مستقیم بیان کیا اور ان کے لئے حلال اور حرام کے احکامات مقرر فرمائیں پھر اس رحمت سے حقیقی فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق کو طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا اور جو ایمان نہ لایا وہ صرف دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بج گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشلی مسلمانوں کے لئے دین اور دنیا کے معاملے میں بھلائی کا احتمام کرنا اور ان کی آفتوں اور برائیوں کے بارے میں بروقت انفارم کر دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہی ہے مومنوں پر آپ کے رحمت کے ہونے کی ایک صورت تو یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ نے انہیں صراطِ مستقیم پر چلایا اب دوسری صورتیں بھی سنیے کہ حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی یعنی ون تھرڈ رات تک ڈلے کر دیتا حضرت عبائی بن قعب سے روایت ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے تین سوال عطا فرمائے میں نے دو دعائیں تو دنیا ہی میں مانگ لی کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما اے اللہ میری امت کی بخشش فرما اور تیسری دعا اس دن کے لیے باقی رکھی ہے جس میں مخلوق الہی میری طرف محتاج ہوگی حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے پس حج کرو ایک شخص نے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے آپ خاموش رہے یہاں تک کہ تین مرتبہ اس نے یہی ارس کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے آپی سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت میں ہر مومن کا سب سے زیادہ قریب ہوں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو پھر آپ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر چھے تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی ایمان والوں سے ان کی جانوں کی نسبت زیادہ قریب ہیں تلاوت کے بعد فرمایا حضور نے کہ تو جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کا ہے اور جو کرز یا بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے پاس آئیں کہ میں ان کا مددکار ہوں ناظرین یہ ساری گفتگو مسلمانوں پر آپ کی شفقت اور رحمت کے حوالے سے تھی اگر ہم بات کریں کافروں کی تو اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں رشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ کافروں پر اجتماعی عذاب یعنی کلیکٹیف پنشمنٹ انہیں نہیں ملے گی جیسے پرانی قوموں کو ایک ساتھ حلاق کر دیا جاتا تھا نا اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ اے حبیب آپ ان میں موجود ہیں ناظرین ہمارے نبی پاک جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں آپ نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور نرمی کرنے کی نصیت فرمائی ہے آپ جانوروں کے مالک کو جانور کو بھوکا رکھ کر اس پر بوجھ ڈالنے یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف دینے سے منع فرماتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا جس کی پشت یعنی کمر کی بھوک کی وجہ سے اس کی پیٹ سے ملی ہوئی تھی آپ نے اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈھرا کرو اچھے انداز سے ان پر سواری کیا کرو اور اچھے انداز سے ان کو کھلایا کرو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور ایک باغ میں داخل ہوئے وہاں ایک اونٹ تھا اونٹ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا اس کے دونوں آنکھیں اُبل پڑی اور وہ رونی لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے اور اونٹ کے سر کی پچھلی جانب اس کے کانوں پر ہاتھ پھیرا جس سے اونٹ خاموش ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے ایک انساری نوجوان حاضر ہوا نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کے حوالے سے تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس نے مجھ سے تمہاری شکایت کی یہ کہ تم اسے بھوکا بھی رکھتے ہو اور مسلسل مشکت سے اسے تھکاتے بھی ہو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں داخل ہوگی کہ اس نے ایک بلی کو باندے رکھا نہ خود اسے کچھ کھلایا نہ ہی اسے کھولا کہ وہ خود گھانس پوچھ کھالے آپ نے چونٹیوں کا ایک سراخ دیکھا جس کو جلایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ آگ سے تکلیف پہنچائے سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اسی طرح ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے چڑیا کو بے مقصد قتل کیا وہ قیامت کے دن اللہ پاک سے فریاد کرے گی کہ اے میرے پروردکار اس شخص نے مجھے فضول قتل کیا اس کے قتل کرنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا صحابہ اکرام ایک سفر میں نبی پاک کے ساتھ تھے کہ وہ ایک درخت کے پاس سے گجرے جس میں سے ایک پرندے کے دو بچے تھے صحابہ نے وہ بچے اٹھا لیے راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ پرندہ نبی پاک کے پاس شکایت کرتا ہوا حاضر ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کس نے اس پرندے کے اس بچوں کو تکلیف دی ہے صحابہ نے ارز کی کہ ہم نے آپ نے فرمایا اس کے بچے اسے لوٹا دو ایون حضور کی ذات جنات کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے آپ نے جنات کو اسلام کی دعوت دی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے بھی ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر جنات کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے جنات آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اس واقعے کو قرآن کریم میں سورہ احکاف میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنہوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ خاموش رہو اور سنو پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے وہ پہلی کتابوں کی تزدیق فرماتی ہے حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنہوں کا ایک گروپ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ہڈی لید گوبر اور کوئلے سے استجا کرنے سے منع فرما دیئے کیونکہ ان میں اللہ پاک نے ہمارے لئے روزی رکھی ہے تو آپ نے اس سے منع فرما دیا نبادات یعنی پلانٹس پر آپ کی رحمت کے حوالے سے ایک واقعہ سنتے ہیں پھر اپنی آج کی اپیسوٹ کو اینڈ کرتے ہیں چنانچہ ایک انساری عورت نے پیارے نبی کی خدمت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں کیونکہ میرا غلام کارپنٹر ہے آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو بنوا دو چنانچہ اس عورت نے آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا جمعہ کا دن آیا تو آپ اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا لیکن آپ کے ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے خجور کا وہ تنہ ممبر برنے سے پہلے جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ آپ کی جدائی میں رونی لگا کہ مزد میں موجود لوگوں نے اس کے رونی کی آواز سنی وہ اتنا رویا کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک سے نیچے تشریف لائے آپ نے اس سے فرمایا کہ تم چاہے یہ چیز اختیار کر لو کہ میں تمہیں اسی جگہ درخت میں دوبارہ لگا دوں جہاں تم پہلے تھے اور تم دوبارہ ایسے ہی سرسبز ہو جاؤ جیسے کہ پہلے کبھی تھے اور اگر تم چاہو تو میں جنت میں تمہیں لگا دوں کہ وہاں تم جنت کی نہروں اور چشموں سے سہراب ہوتے رہو گے پھر تمہاری پیداوار بہترین ہو جائے گی اور تم پھر پھل دینے لگو گے اور پھر جنت میں اولیاء اللہ تیرا پھل کھائیں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس خجور کے تنے نے یہ اختیار کیا کہ میں اسے جنت میں لگاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس ممبر کے نیچے گھڑا کھوٹ کر اسے اسی میں دفن کر دیا جائے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا اسی بیوٹیفل واقعے پر یہ اپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں نیچے اپیسوڈ میں ہم حضور بحیثیت بانی ریاست مدینہ اس والے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ